کو اپریٹ کرانے کے لئے اور آٹو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی اگر اس کے اوپر آپ رکھ دیتے ہیں اور اگر یہ جو انڈیکیشن ہے یہ ہم نے اس کو ابھی میں نے ایک ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا بھائے کہ یہ انڈیکیشن تب آئے گی جب آپ اس کو آٹو کرتے ہیں ٹائمر کے ذریعے بہرحال یہ اس کا ڈسپلی ہے یہ اس کی آئل کی سیفٹی ہے اس کے اندر ایک آئل کی ہوتی ہے ایک ٹیمپریچر کی ہوتی ہے ایک آور سپیٹ کی ہوتی ہے آور سپیٹ اور انڈر سپیٹ کچھوہ انڈر سپیٹ ہے یہ آور سپیٹ ہے انڈر سپیٹ اور آور سپیٹ کا جو تعلق ہے وہ وولٹیج کے ساتھ ہے اور آر پی ایم کے ساتھ ہے اور ہرٹس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے ان تینوں چیزوں کو لے لیتی ہے اگر انجن اب نارمل چلتا ہے ہرٹس گراتا ہے تو انڈرولٹج آئے گا اگر انجن ہرٹس بڑھاتا ہے تو خروش کی سیفٹی آ جائے گی یہ تو آپ کے کلیر ہو گئی گی یہ جو بیٹری کی انڈیکیشن ہے یہ سیفٹی ہے لیکن اس کو ہم لوگ بند کر کے رکھتے ہیں یہ بھی سیفٹی ہے بیٹری کی اگر ان کیس آپ کا ڈائنمو کام چھوڑ دیتا ہے تو یہ انڈیکیشن آ جائے گی اور انجن آپ کا بند ہو جائے گا بہرحال یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ سارے چائنہ کے موڈل لگے میں تو اس کے اندر یہ آپشن ہم لوگ بند ہی رکھتے ہیں اب یہ آگیا ہے آپ کا کرنکنگ کا کرنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انجن نے اٹیم کیا فیل ٹو سٹارٹ کسی بھی وجہ سے آپ کا سیلف نہیں لگا آپ کی فیول آن نہیں ہوئی آپ کا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ فیل ٹو سٹارٹ کا آپ کو یہ انڈیکیشن دے دے گا یہ ایک اور دو جو ہے یہ آپ کی کانفیگیشن میں کام آئے گی کانفیگیشن کے لیے وہ کانفیگیشن کسی اگلے ہے اس کے آپ کو ویڈیو میں بتا دیں گے تو بھائی اس کے اندر وائر ہوتے ہیں کل ملا کے اکیس اتنی بڑی اس کے اندر کوئی راکٹ سائن نہیں ہے اکیس وائر ہوتے ہیں موسلی موسلی ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں اس کو ایزا ایم ایف یوز کرتے ہیں یعنی کہ آٹو مین فیلیر اس سے آپ ایٹی ایز بھی بنا سکتے ہیں اسی سے یہ ایٹی ایز بھی بنا سکتے ہیں اسی میں انڈر اور وولٹیج کیسی کے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ابھی سیمپلی میں آپ کو سیف و سیف اس کو آٹو مین فیلیر بتانا چاہ رہا ہوں گے ایم ایف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں گے ایم ایف کیسے بنتا ہے اس سے کہ آپ جنریٹر کو کیسے آپریٹ کرائے آٹومیٹکلی ایٹی ایس کا پھر کبھی کسی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو تو بھائی سب میں پہلے جو سمپل ہے وہ ہے ایک نمبر مائنس ون نمبر مائنس ہے یہ مائنس جو ہے آپ نے بیٹری کا آپ نے اٹھا کے اس کو دے دینا ہے یہ ہے دو نمبر دو نمبر میں آتا ہے آپ کا بیٹری کا پلس یہ ہے تین نمبر تین نمبر جو ہے وہ ہے فیول کی مائنس کی آؤٹپٹ فیول کی مائنس کی آؤٹپٹ مطلب یہ مائنس لکھالتا ہے اس سے جو آؤٹپٹ لکھالتی ہے وہ مائنس لکھالتی ہے اگر آپ نے اس میں پلس اور مائنس دیا ہوا ہے تو تین نمبر سے مائنس لکھلے گا جو کہ فیول کو فنکشن کروائے گا فیول کو فنکشن کیسے کرائے گا کہ آگے ہم ایک ریلے لگا دیتے ہیں جو بھی کنٹرولنگ جانتا ہو جانتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس پر ریلے لگانی ہے اور کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے پرحال وہ بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جب پوری وائرنگ کرنوں گا ابھی تو فیلحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سے وائر کہاں آتے ہیں آپ نے کس طریقے سے وائر کر سکتا تو تین نمبر آپ کا یہ ہو گیا چار نمبر آپ کا آگیا ہے سیلف چار نمبر آپ کا سیلف ہے سیلف کی کمانڈ کا ہے لیکن سیلف کی کمانڈ کے لیے آپ کو فی ہی ریلے لگانی پڑے گی وہ بھی ایک الگ پروسس ہے لیکن چار نمبر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ سیلف کا ہے اس میں سے مائنس لکھالتا ہے ڈیف سی موڈیول سیون زیرو فور مائنس لکھالتا ہے بہت سارے موڈیول ہوتے ہیں جو پلس بھی لکھالتے ہیں لیکن ڈیف سیون زیرو فور جو ہے آوٹپوٹ جو ہے ڈیف سیون زیرو فور کی کوئی بھی آپ لیں گے وہ مائنس کی شکل میں لکھالے گا پلس کی شکل میں نہیں لکھالے گا تو یہ ہو گئے ایک دو تین چار یہ آپ سمجھ گئے کہ ایک نمبر مائنس ہے دو نمبر پلس ہے تین نمبر فیول ہے اور چار نمبر سیلف ہے اچھا یہ پانچ اور چھے نمبر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے ایٹی ایس بھی بنتا ہے وہ پھر کبھی آپ یوز کریں گے ٹیک ہے اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں پانچ اور چھے نمبر ایٹی ایس کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ کچھ علامز ہوتے ہیں جو آپ کو دینے ہوتے ہیں ان کیس آپ کو کوئی چیز چاہیے ہیٹر وغیرہ یا کچھ آپ کو آپ کو اپریٹ کرانا ہے یہ وہ پوائنٹ ہیں جو ہم لوگ نارملی یوز نہیں کرتے ہیں ابھی ہم صرف ایم ایف کی بات کرنے ہیں تو پانچ اور چھے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آجائیں آپ سات نمبر پر سات نمبر ڈائنمو پلس ہے ڈائنمو پلس ہے یہاں سے ایک کمانڈ لکلتی ہے جو جا کے ڈائنمو پلس کو ملتی ہے اور ڈائنمو چارجنگ شروع کر جیتا ہے جو آپ کی ڈائنمو میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈی سی پلس ہوتا ہے جو لگاوا ہوتا اور ایک ہوتا ہے بی پلس جو ڈی پلس ہوتا ہے یہ وائر اس میں جا کے لگتا ہے سات نمبر کا ڈی پلس میں ٹھیک ہے سات نمبر ہوگیا یہ آپ کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اگر یہ کنیک نہیں ہوگا سات نمبر وہاں جا کر تو آپ کی بیٹری چارج نہیں ہوگی ڈائنمو آپ کا پروپر ورک نہیں کرے گا اب یہ آگیا یہ آپ کا آٹ نمبر آٹ نمبر آپ یہ ہوتی ہے آئل کی سیفٹی آئل کی سیفٹی سبھی جانتے ہیں جو جنریٹر پر کام کرتے ہیں میں جو یہ ویڈیو بناتا ہوں یہ صرف و صرف بناتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنیشن ہیں ان کو یہ بہت سانی سمجھ میں آ جائے گی کہ آئل کی سیفٹی کیا ہوتی ہے اور یہ جو موڈیول کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سی فور صرف یہ بیس تیس اکیس بائیس پچیس ستہائس کیوئے تک محدود ہے کیونکہ اس کے اندر جب آپ بڑے انجنوں پر جاتے تو اور ساری جو ہے نا ٹیکنالوجییں یوز ہوتی ہیں تو آئیے آپ کی آگئی آٹ نمبر آئل کی سیفٹی اور نو نمبر ٹیمپریچر کی سیفٹی ٹیمپریچر کی سیفٹی مینز ریڈییٹر کی سیفٹی انجن ٹیمپریچر کی سیفٹی پانی کی سیفٹی ٹیک ہے نو نمبر آگیا اچھا اس کو دس کو چھوڑیں گے گیارہ کو چھوڑیں گے وہی بات ہے یہ بھی کسی ویڈیو میں بتائیں گے بھی ہم ایم ایف کی بات کرنے دس گیارہ کو چھوڑیں گے بارہ نمبر میں آئیں گے بارہ نمبر ہے آپ کی آٹو کی کمانڈ جو میں ابھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں گے یہ آٹو کی کمانڈ ہے اس کو اگر آپ مائنس دیتے ہیں تو یہ جو پتی ہے یہ جل جاتی ہے کچھ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اس کو مائنس دو تو یہ نہیں جلے گی کیونکہ وہ اندر سے کونٹفیکیشن ہوتی وہ ایک الگ ڈیبیٹ کریں گے بہرحال موسٹلی اگر آپ اس کو دیتے ہو تو یہ جلتی ہیں تو یہ ہے بارہ نمبر اس کو ہم مائنس ٹوچ کریں گے وہ جو بھی ٹیکنیشن ہوں کا وہ جانتا ہے کہ ٹائمر کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور کیسے دینا ہے پھرحال ہم سے وائرنگ بتا رہے ہیں کہ بارہ نمبر آپ نے یہ دے دیا اب سب میں امپورٹنٹ کام جو ہے جو جس کے بغیر آپ کا انجن چلے گا ہی نہیں اور سیفٹی دیتا رہے گا وہ ہے جنسٹ کی کمانڈ جنسٹ کی کمانڈ کیا ہے اے سی کمانڈ یعنی کہ بیس اور اکیس بیس اور اکیس میں نیوٹل فیس لازمی دینا ہے آپ نے اور اگر کبھی ٹرول شوٹنگ کرنا جاتے ہیں اور انجن بار بار سٹارڈ ہونے کے بعد سیلف کرنگ کرنگ کرے چلے آرہا ہے تو آپ سمجھنے کے آؤٹپٹ نہیں لکھا لکھا ہے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ سیلف شوٹ ہو گیا وہ الگ میٹا رہے لیکن اگر آپ کے سامنے ایسے کوئی ایشو آتا ہے کہ سیلف نہیں کٹ رہا دسکنیکٹ نہیں ہو رہا تو یہ موڈیول کرنگ نہیں کٹے گا جب تک کرنگ نہیں آئے گا کیونکہ کرنگ اس کا دسکنیکٹ ہی جو ہوتا ہے سٹینڈرڈ وہ ہوتا ہی اے سی کے اوپر ہے سپلائی آتی ہے اس کے اندر جو ہے نا ایک ریکارٹ اوپرائٹ ہوتی ہے تو یہ بیس اور اکیس نمبر جو ہے نا بیس اس کا فیتھ ہے اور اکیس نیوٹل ہے یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے جنریٹر کا دینا ہے تو آپ کا یہ ہو گئی اس کی وائرنگ پھر کبھی انجن کی جناب کو وائرنگ بتائیں گے تینکیو سو مچ